ہلو فرنس بیلکم ٹو مائی چینل کوکٹیو برسارا آج میں بنا رہی ہوں موہ میں گھلنے والے بیسن کے لڈو اور وہ بھی بلکل تین انگریڈینٹس کے ساتھ اگر آپ کو بیسن کے لڈو کھانا پسند ہے اور اچھے نہیں بنتے تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ کتنے ٹائم پکانا ہے اور لڈو کیسے بنانے ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بیسن کے لڈو تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ڈال دیا ہے دو کپ بیسن دھیان آپ کو اس بات کر رکھنا ہے کہ جس کپ سے یا کٹوری سے آپ نے بیسن کو میجر کیا ہے اسی سے ہی آپ اپنے باقی سارے انگریڈینٹس کو بھی میجر کریں گے تو گھر کی کوئی بھی ایک کٹوری یا کپ لے لے جائیں اسی سے بیسن کو نہ پیئے اور اسی سے ہی آپ اپنا گھی اور چینی کو بھی نہ پیں گے تو ٹھیک ہے دو کپ ہم نے بیسن لے لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے لے لیا ہے ایک کپ یہاں پر کھی تو کھی جو ہے ویسے ہم نے ایک کپ لیا ہے لیکن استعمال کتنا کرنا ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گی اور کیسے استعمال کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی اور اسی کے ساتھ میں نے لے لی ہے ایک کپ چینی جس کو بھورا بولتے ہیں اگر آپ کے پاس بھورا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گھر میں جو چینی ہوتی ہے موٹی والی اس کو پیس گئے اور آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ہم ایک ایک اپ استعمال کریں گے تو میجرمنٹ ہو گئی دو کپ بیسن کے لیے ایک کپ گھی اور ایک کپ چینی تو چلیے بنانے کے پروسس میں چلتے ہیں میں نے رکھ دیا ہے کڑھائی کو فلیم پر اور فلیم کو میں نے بالکل لو کر دیا ہے یہاں پہ آ جاتی ہے ٹپ نمبر ون جو ہمیں سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے بیسن کے لڈو بناتے ہوئے وہ یہ ہے کہ ہمیں فل ٹائم اپنی فلیم کو لو رکھنا ہے لو فلیم پر ہی پیشنٹلی ہمیں اپنے بیسن کو بھوننا ہے بینہ گھی ڈالے ابھی بینہ گھی ڈالے ہمیں اس کو بھوننا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم گھی ڈالیں گے اور گھی کیسے ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے اگر آپ اس کو لو فلیم پر بھونیں گے تو آپ کا جو بیسن ہے بہت زیادہ اچھا بھونے گا اور اس کے اندر سے ایک سوندی خوشبو آئے گی جس سے ہمارے لڈو بہت اچھے بنیں گے اگر آپ فلیم کو ہائی کر لیں گے یا میڈیم ہائی بھی رکھیں گے تو آپ کا بیسن جل سکتا ہے جس سے لڈو کا ٹیز جو ہے وہ کڑوا ہو سکتا ہے تو بلکل لو فلیم پر دس منٹ کے لیے بینہ گھی ڈالے بیسن کو بھونیں گے پہلے اور اس کے بعد ہمیں گھی کو بلکل انسٹالمنٹ میں ڈالنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیسن کو تھوڑا سا بینہ گھی کے بھون لیتے ہیں تو ہمارا جو لڈو ہوتا ہے وہ کم گھی ایبزوب کرتے ہیں تو یہ ٹپ نمبر ون ہے کہ آپ پہلے دس منٹ کے لیے بھون لیں جو اس کے بعد ہم گھی ڈالیں گے تو دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں میرے بیسن کو بھونتے ہوئے سوندی 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 سی ہلکی ہلکی سی خوشبو بھی آنی سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہمارے بیسن کا کلر تھوڑا سا لائٹ تھا ہلکا سا ڈارک ہو گیا ہے تو جیسے آپ کو لگے ہلکا سا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے یہاں پہ اب ہم گھی ڈال دیتا ہے تقریباً دو سے تین چمچ ہم یہاں ڈال دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے ساتھ ہم اپنے بیسن کو بھوننا شروع کریں گے اب جب ہمارا گھی اس میں ڈال گیا ہے تو آپ دیکھیں گے بیسن کی کنسسٹینسی ہلکے ہلکے سا پہلے کرمبل ہو گیا اور پھر ہلکے ہلکی سی تھوڑی سی پتلی ہونی سٹارٹ ہو جائے گی بس کنٹیننس ہاتھ کو چلاتے رہنا ہے اور اس کو بلکل لو فلیم پر بھونتے رہیں گے گھی کبھی بھی ہم بیسن کے لڈو میں پورا سٹارٹنگ میں نہیں ڈالتے ہمیشہ ہم جو گھی ہے انسٹالمنٹ میں ڈالیں گے تو اس سے ہمارے لڈو جو ہیں بہت اچھے بنیں گے کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم شروع میں زیادہ گھی ڈال دیتے ہیں تو اس سے ہمارا جو بیسن ہوتا ہے وہ بہت پتلا ہو جاتا ہے اور اس سے ہمارے لڈو جو ہوتا ہے یا تو بہت ہارڈ بنتے ہیں یا پھر لڈو بن ہی نہیں پاتے تو یہاں پہ میں نے تین چار ٹیبل سپون شروع میں ڈالاتا بھونتے جائیں گے پھر پانچ منٹ بھونیں گے پھر تھوڑا سا گھی ڈالیں گے بس اسی طرح سے ہمیں اپنے بیسن کو بھوننا ہے تو دیکھیں تقریباً اور پانچ سا سات منٹ ہو چکے ہیں میں نے یہاں پر ایک سے دیر ٹیبل سپون اور ڈال دیا ہے گھی کا بس یہ ڈالنے کے بعد پھر سے ہم اس کو بھوننا ہے یہ جو ٹریک ہے نا اس سے اگر آپ نے کبھی بیسن کے لڈو بنائے بھی نہیں ہے تو بھی آپ بلکل پرفیکٹ بیسن کے لڈو بنا کر تیار کریں گے بس اسی طرح سے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے اس میں گاٹے دیکھ رہی ہیں بس اس طرح سے اس کو پھوڑتے جائیں گے اور اپنا جو بیسن ہے اس کو لو فلیم پر بھونتے جائیں گے بس تھوڑی سی ہاتھ کی ایکسرسائز تو ضرور ہوگی لیکن ریزلٹ جو ملے گا نا آپ کو بہت ہی لا جواب ملے گا بہت ہی ٹیسٹی ہمارے لڈو بنیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہمارا بیسن بھونتا جا رہا ہے اس کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے پہلے یہ کیسا تھا ایک دم لائٹ یلو کلر کا تھا اب اس کا کلر بھی تھوڑا ڈارک ہو گیا ہے اور ہلکلکہ سا آپ دیکھ رہوں گے اس میں ہمیں مویسٹر سا فیل ہوتا جا رہا ہے پہلے یہ کتنا ڈرائ تھا اب یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہلکہ سا اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا مویسٹر آتا جا رہا ہے تقریباً اور پانچ منٹ بھوننے کے بعد میں نے اور ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں گھی ڈال دیا ہے پس اسی طرح سے ڈالتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے اور بھولتے جائیں گے جب تک ہمیں ڈالنا ہے جب تک ہمیں یہ فیل نہیں ہونے لگ جاتا کہ ہمارے جو بیسن ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مویسٹر آنے لگا ہے یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا جو ہمارا گھی ہے جو ہم نے ایک کپ گھی لیا تھا وہ پورا استعمال ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو تینوں سٹیجز دکھا دی ہیں کہ پہلے کیسا تھا پھر کیسا ہو گیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا چینج ہو گیا اور بلکل ایسا ہو گیا اس کے اندر جیسے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بیسن جو ہے وہ بھننا سٹارٹ ہو گیا خوشبو آنے شروع گیا تو آپ ہلکا سا اس کا لڈو بنا کر دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ٹائم کی کہ ہمیں اس کو ٹوٹل کتنا پکانے ہیں تو آپ کو اس کو ٹوٹل ٹائم دیکھ کر بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہی پکانے ہیں اس سے زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا بہت زیادہ اگر آپ لو فلیم پر پکا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کو تیس منٹ لگ سکتا ہے آدھے گھنٹے سے اوپر اس کو ہمیں نہیں پکانے ہیں ورنہ ہمارا بیسن پھر جلنا شروع ہو جائے گا دیکھیں کلر بہت بڑی ایسا چینج ہو گیا اور بہت اچھی اس کے اندر سے خوشبو آنے سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے جب آپ دیکھیں کہ بلکل ایسا ہو گیا کہ موسٹرز ہم اس میں دکھنے لگے اور ہمارا گھی بھی پورا استعمال ہو گیا تب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور فلیم آف کرنے کے بعد بھی اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ نیچے کلے پر لگ جائے اور آپ کے جو بیسن ہے اس میں تھوڑا سا جلنے کا فلیور آ جائے اور یہ دیکھیں جیسے میں اس کو مکس کر رہی ہوں ہلکا سا ٹچ بھی ہو رہا ہے تو وہ کمائن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بس اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے بلکل تھنڈا ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے بس اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ آپ اس کو ٹچ کریں تو آپ اس کو گرم فیل کریں تو چلیے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتا ہے اس کے بعد ملتے ہیں دیکھیں تقریباً 5-7 منٹ ہو گیا ہے میرے بیسن کو رکھے ہوئے اور اس کو بھی اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے دیکھیں ساری چینی جو ہے میرے بیسن میں مکس ہو گئی ہے بہت اچھے سے اب ہم اس کے لڈو بنانے دیکھیں میرا جو مکسٹر ہے بلکل پرفیکٹ ہے لڈو بن رہے ہیں کمبائن ہو رہے ہیں اگر آپ کا بیسن یہاں پر بہت زیادہ ڈرائی آپ کو لگ رہا ہے تو یہاں آپ دو تین چمج اور ملا سکتے ہیں گھی کے ویسے ایسا ہوگا نہیں کیونکہ جو میں نے آپ کو میجرمنٹس بتائی ہیں وہ بلکل پرفیکٹ بتائی ہیں اور آپ کے لڈو بہت اچھے بننے والے ہیں لیکن کسی وجہ سے ہو سکتے ہیں کبھی کبھار بیسن جو ہے وہ زیادہ تیل لے لیتا ہے تو آپ کیا کریے ہلکا سا اس کو میلٹ کریے گھی کو اور یہاں دو سے تین ٹیبل سپون یہ جتنی ضرورت ہے آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا بیسن جو ہے زیادہ پتلا ہو گئے تو آپ تھوڑا سا بیسن اس میں بھون کے اور ملا دیجئے تو یہ ہو گئی ٹپ نمبر ٹو جو آپ فالو کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو بیسن ہے پتلا یا زیادہ ڈرائے رہ جائے بس اچھے سے اس کو دبا دبا کر ہمیں لڈو بنانے میرے لیفٹ ہینڈ میں تھوڑی سی پرابلم ہے میں فسٹ نہیں بنا پاتے اس لئے میرے لڈو تھوڑے سے اوپر نیچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن بس اسی طرح سے دبا دبا کے لڈو بنا دیا ہے میں نے اور اوپر سے اس کو گارنش کر دیا ہے چاہے اس کو پستے سے گارنش کر دیا ہے چاہے کاجو سے یا جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہو اس سے اس کو گارنش کر دیجئے اور آپ نے دیکھا کتنی آسان اور کوک ریسپ یہ ہماری بیسن کے لڈو کی جو میں نے آپ کو میجرمنٹس بتائی ہے بلکل پرفیکٹ میجرمنٹس ہیں اور یہ دیکھیں میں توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ ابھی بنے نا تو دیکھیں تھوڑے سے یہ بھر بھر ہیں توڑنے میں کیسے بکھار رہے ہیں لیکن آپ اس کو آدھا گھنٹہ رکھ دیں گے بلکل فارم ہو جائیں گے دیکھیں میں آپ کو آدھا گھنٹے بعد کبھی لڈو دکھا دیتی ہوں دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ان کو بنے ہوئے اور یہ کتنے پرفیکٹ ٹیکسچر آیا ہے اس کا توڑ کے اب یہ بلکل نہیں بکھار رہے ہیں تو جب ہم بیسن کے لڈو بنا کر آدھا گھنٹہ رکھ دیتے ہیں وہ بلکل ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ لڈو بنیتے ہیں ٹرسٹ می آپ ایک بار اس کو میری ریسیپی سے ضرور بنائیے گا محنت کام ہیں اور انگریڈنس بھی بہت کام ہیں اور بہت ہی لا جواب یہ لڈو بن کرتے ہیں آپ آرام سے اس کو ایک ہفتے تک رکھ کر کھا سکتے ہیں ویسے ایک ہفتے تک یہ رکھیں گے نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہیں تو ایک ہفتے تک آپ اس کو آرام سے سٹور کر سکتے ہیں ٹائٹ کنٹینر میں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لے جو کہ اسی طرح کی اور سمپل اور آسان سے ریسی پیس دیکھنے کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو ووچنگ اللہ حافظ